آپ جانتے ہیں ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضور کے والد کا سائے انور حضور کے سر نور سے اتر گیا اور پھر چھے سال کی عمر ہے ابوہ کی ریت کا مقام ہے تین نفوس پر مشتمل کافلہ ہے حضرت ام ایمن حضرت ایامنہ اور حضور علیہ السلام کہ حضرت ایامنہ کو بخار ہو گیا سمجھ گئے کہ یہ بخار جان لیوہ ثابت ہو گا ام ایمن کو قریب کیا دوریتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا ام ایمن میرے اس بیٹے کو باحفاظت امیرِ قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا پھر بیوہ ماں نے اپنے دوریتیم کے سر پر شکتوں کا ہاتھ رکھا کوئی آخری پیار بری باتیں کرنا چاہیں لیکن ضبط کے سارے بندن ٹوٹ گئے چھنگ چھنگ آنکھوں سے آنسو برسنے لگے آخری لفظ جو حضور کی والدہ نے کہے وہ کیا تھے کہا بیٹا حق نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے ہر باقی نے پناہ ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں وَذِكْرَا بَاقْ وَوَلَدْتُ تُوْرَا لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ تیرے جیسا سترا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہے جن ماں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے یہ آخری بات کہیں کہ حضور کی والدہ کے آنکھیں بند ہو گئے اور سانس ٹوٹ گئے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے تھے اور کہتے تھے امی آپ بولتی کیوں نہیں امی آپ بولتی کیوں نہیں لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا پھر آٹھ سال کی عمر حضور علیہ السلام چھے سال کی عمر تھی کتنے حسنے سے اپنی ماں کی لہت کو کھوڑا ہوگا اس کے اندر جستے اتھر کو رکھا ہوگا اوپر سے مٹھی انڈیل کے آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور انہیں امن کے ساتھ چھمٹ کے بیٹھ گئے آج ہو بھی کیا سکتا تھا اگر مدینہ تو نور میں حضور کی والدہ کا انتقال ہوتا ہزاروں سے ابا جنازے کے جلوس میں شریک ہوتا آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہاتھ لے کر پہنچتے لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دے تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے دو پھول ہوتے میرے حضور اپنی ماں کی قبر پر رکھ کر دل کو تسلی دے لیتے پھر کتنے حسنے سے ماں کی قبر کو چھوڑا ہوگا بار بار پلٹ کے دیکھتے ہوں گے اور پھر آٹھ سال کی عمر ہوئی کہ امیر قریش عبد المطرب کا جنازہ بھی اٹھا پورا مکہ عمر کے آ گیا لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چار بائی کو کندہ دے رہے تھے ایک آٹھ سال کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا پھر شابہ بھی طالب کی گھٹیاں بھی آئی طائف کے بزاروں میں پتھر بھی مارے گئے گندی اوجنیاں بھی جس میں اتھر پر ڈالے گئی کپڑا گلے میں کپڑا ڈال کر توب بھی دیا جاتا رہا کیا کیا دکھ تھے جو حضور نے ان راہوں پر نہیں دیکھے تھے آج محبتوں برا محول بن چکا تھا حضور جب نماز پڑھانے کے لئے تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ السلام نے جب نماز پڑھانے کے لئے تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ کا محبتوں برا حجوم دیکھا تو آنکھوں میں چھم چھم آنسو برس میں لگے ایک تھنڈی آہ بری اور کیا کہا کاش آج میرے والدین بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا بیٹا لوگوں کو درسے قرآن دینے جا رہا ہو ماں سو سو بار مو چومتی ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو کس نیک مشن پر لگا دیا ہے یا جس کا بیٹا نبیوں کا امام ہو حضور جب حجرہ انور سے نکلے ہوں گے دل میں خیال تو آیا ہوگا کاش آج میری ماں ہوتی مجھے رخصت کرتی اور دیکھتی کیسا حجومِ آش کا مجھے رب نے دیا ہے میرے ابو بکر اور عمر دیکھتی میرے عثمانو علی دیکھتی حضور جب آئے وہ حبتوں برا محول دیکھا آنکھوں میں آنسو آگے کہا کاش آج میرے والدین بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا پھر میں لوگوں کو نمازِ عشاء پڑھا رہا ہوتا اس میں سور فاتح کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا وہ دروازے پہ آتی چلمن سرکاتی اپنے میٹھے اور پیاربرے لہجے میں کہتی ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو کہا لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا زمانے کو عملی طور پر بتایا کہ ماں کی سہستی کا نام ہوتا ہے ماں باپ بہت بڑے رحمتوں کے حصار ہوتے ہیں کائنات کی سب سے قیمتی چیز جنت ہے کھینچ کر کے ماں کے قدموں تلے بچھا دیں رضا اللہ فی رضا الوالد و ساخت اللہ فی ساخت الوالد ماں جس کا باپ راضی اس کا عرش کا رحمان راضی جس کا باپ نراض اس کا عرش کا رحمان راضی ماں باپ بہت بڑی دولت ہیں ماں کا کلیجہ ماں اولاد کے لیے پیار اور محبت سے برا ہوا ہے یقین جانو جوانو جس کو اپنی ماں کی قدر نہیں ہے اس کو محبت کا پتہ ہی نہیں لگا ہے اگر ممکن ہو سکے تو ماں کا کلیجہ بھی نکال کے دیکھا جائے تو اس میں سوائے اولاد کے پیار کے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ تو بدبخت ہے وہ بیٹے جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں علماء نے لکھا ہاتھ جوڑ کر بھی اگر ماں باپ کو راضی کرنا پڑے تو وہ بھی کرنے میں جب وہ کوئی حرج نہیں ہے ماں باپ کو راضی رکھنا عرش کے رحمان کو راضی رکھنا ہے حضور علیہ السلام نے جو خوبصورت دین دیا وہ ہمیں یہی بتاتا ہے ماں کی محبت کیا ہوتی ہے وہ باپ کی سرسی کا نام ہے کہانی تو سادہ سی ہے لیکن یہ میرے معاشرے کی دکھ کیونی رگ ہے جس کی بہت خوبصورت کسی نے اکاسی کی ہے کہ کوئی نوجوان تھا تو وہ اپنی ماں کو یتیم خانے میں چھوڑایا یہ آج ہمارے ہاں بھی اول پیپلز ہوم بن گئے کہ جب ماں باپ بڑے ہوئے ہیں تو تم جا کے ان کو یتیم خانوں میں جمع کروا دو یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا اس نے کہا جب چھوٹے تھے تو لڑائی ہوتی تھی ایک کہتا تھا ماں میری ہے دوسرا کہتا تھا نہیں ماں میری ہے اور اس بات پر لڑتے تھے ایک کہتا تھا ماں میری ہے دوسرا کہتا تھا ماں میری ہے پھر کہتا تھا چلو ماں سے پوچھنے تو ماں پھر ہس کے دونوں کو ٹال دیتی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کوئی وقت اور بھی آئے گا تو وہ ہس کے دونوں کو ٹال دیتی تھی ایک زمانہ کا لڑائی یہ تھی ماں میری ہے ماں میری ہے لیکن پھر وقت وہ آیا جب ماں بڑی ہو گئی تو اب لڑائی اس بات تھی ہے کہ ماں تیری ہے ماں تیری ہے ایک کہتا ہے میں نے پچھلا مینہ گزارا ہے مجھے پتا میرے بیٹے کتنی ازمائش میری ہے میرے بچوں کی نین ڈسٹرب رہتی ہے ماں کی کھانسی سے میں نہیں رکھ سکتا چار مینے تم نکالو ہر کوئی مینہ نہ مینہ پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے آج وہی ماں بوجھ بنی ہے جس ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت جڑی ہے تو خیر وہ ماں تو جمع کر آیا اور ساتھ انتظامیہ کو نمبر لکھ کے دے دیا کہ جب ماں مرنے لگے تو مجھے فون کر دینا میں نے تدفین ابائی گاؤں میں کرنی ہے خیر اس کا وقتی آخر قریب آیا تو انتظامیہ والوں نے فون کیا اور کہا کہ ماں مرنے کے قریب ہے اگر ملاقات کرنی ہے تو آجا خیر وہ پہنچا اور اس نے آکے کہا ماں اگر تیری کوئی خواہش ہو تو مجھے پورا کرنے کا خواہش کا سکتا ہوں تو تو مجھے کوئی بات کہتا میں اسے پورا کر دوں تو اس نے کہا بیٹا یہ یتیم خانہ جہاں تو نے مجھے جمع کروایا تو اس کے کچھ پنکیں خراب ہیں جب جون جلائی کی گرمی آتی ہے تو یہاں بڑے ماں باپ سسکتے ہیں اگر تیرے پاس پیسوں میں وصد ہو تو یہاں کے پکھے تبدیل کروا دیں تو کہنے لگا کہ ماں اب میں پنکھے تبدیل کروا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ تو پہلے بتایا ہوتا تو میں تبدیل کروا دیتا تجھے بھی فائدہ ہو جاتا اب میں تبدیل کروا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ اب ماں کی محبت کیا ہوتی ہے اس نے کہا بیٹا مجھے پکھے اپنے لیے نہیں چاہیے میں تو ڈرتی ہوں کل جب تو بڑا ہوگا تیری اولاد تجھے یہاں نہ چھوڑ جائے اور مجھے قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی میرے لال کو گرمی لگ رہے گی مجھے پکھے اپنے لیے نہیں چاہیے مجھے تو تیرے لیے چاہیے وہ کوئی بڑا باپ تھا نا تو موبائل اٹھا کے موبائل والے کے پاس چلا گیا اور اسے کہنے لگے پیٹا یہ موبائل ٹھیک کر دو نوجوان نے موبائل دیکھا تو کہا بابا جی موبائل ٹھیک ہے اس نے کہا نہیں بیٹا دیہان سے دیکھو یہ موبائل خراب ہے اس نے پھر دیکھا تو کہا بابا جی موبائل بالکل ٹھیک ہے دوسری مجھے جب بڑے کے ہاتھ میں موبائل پکڑایا تو بڑے کے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آگئے اور اس کی ہچکی بند گئی اس نے کہا بیٹا اگر یہ موبائل ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی ہے میں سارا دن کان سے لگا کے بیٹھا رہتا ہوں کہ میرا بیٹا ابھی مجھے کال گرے گا میرا بیٹا ابھی مجھے کال کرے گا لیکن اس کے اوپر میرے بیٹے کی کال نہیں آتی ہے یہ بڑے ماں باپ میں مانگنا بری بات ہے مانگنا نہیں چاہیے لیکن میں سوچتا ہوں کہ صحیح جب سگنل پر بریک لگتی ہے جکی ہوئی کمر پہ بڑا ہاتھ تیرے شیشے کے دروازے کے آگے جب ایسے آتا ہے تو دل میں خیال تو آتا ہے آخر یہ ساٹھ سال کی مائی ہے کوئی اس کی بھی اولاد ہوگی کوئی اس کا بھی بیٹا ہوگا لیکن یہ آج سڑک پر بیٹھ کر مانگنے پہ مجبور ہے ماں باپ کیا مانگتے ہیں تم سے نماز ختم ہوتی ہے تو سارے لوگ اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں ایک ساٹھ سال کا بڑا مسجد پہ بیٹا رہتا ہے اس کو بوٹ کے گھر نہیں جاتا کیوں اس کو پتہ میری گھر میں کس کو ضرورت ہے وہ مسجد کے کاریس صاحب کے پاس بیٹھ کے وقت گزار لیتا ہے وہ اپنے بیٹوں کے پاس نہیں جاتا چار بیٹے بیٹے ہو گھر میں کسی بات پہ مشاورت ہو رہی ہو ہر کوئی آگے بڑھ کے اپنے دل کی رائے دیتا ہے لیکن ایک بڑا باپ ہے جو چپ بیٹھ ہے وہ نہیں بتاتا اپنے دل کی بات کیوں اسے پتہ میری باپ کی کیا حسیت اور کیا اوقات ہے جب ماں باپ یہ سوچے کہ دو تین سے ماں سوچ رہی ہے میری دبائی بکی ہے اور میں کس بیٹے کو کس طرح کہوں کہ میری دبائی ختم ہے اور میرے جوڑوں میں درد بڑا بڑھ گیا وہ ماں کہتے ہیں بیٹا میں کیا کروں میں مجبور ہوں کہ میرے سے چلا بھی نہیں جاتا اور میں لفت سوچتی ہوں کہ میں تمہیں کیسے کہوں وہ جو باہر بیٹھ کے دو ہزار کا دوستوں میں ڈینر کر کے آ جاتا ہے ماں کی دوائی کی خبر لینے کے لئے اس کے پاس نہ وقت ہے نہ اس کے پاس سوچ ہے میں موجبانوں سے کہتا ہوں آج تمہیں برا لگتا ہے تم کہتے ہیں میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے تمہیں ماں باپ کا ٹوکنا برا لگتا ہے ساہیت ایک وقت آئے گا جب گھر سے چار پائی اٹھ جائے گی وہ چار پائی جو تجھے بڑی بوری لگتی تھی تُو نے وہ ٹھا کے سیر میں رکھ دی گی میرے بچوں کی نید اس طرح ہوتی ہے ایک وقت آئے گا وہ چار پائی جب اٹھ جائے گی تُو گھر میں چراغ لے کے بھی ڈھونڈے گا میری ماں مجھے ملے میں مشورہ کروں میں باپ سے پوچھوں مجھے بتا زندگی کیسے گزاروں میں کیا کروں اس وقت تجھے گھر کھانے کو آئے گا لیکن اس وقت کا پستانہ کوئی کام نہیں آئے گا اپنے ماں باپ کی قدر کر لو پھوڑے ماں باپ اس وقت ہوئے ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ دکے کھا کے زندگیاں گزارے ہیں اپنے گھروں میں اجنبی بنے بیٹھے ہیں یہ وہ تکڑا ہے جس کا ہم جو ہے وہ ازالہ کر سکتے ہیں اپنی جنت کو یتیم خانوں میں نہ جمع کرو اپنی جنت کو دوسروں کے اوپر نہ ڈالو اس جنت کی قدر کر لو ساری زندگی اتنی مزید سے گزارنی ہے ساری زندگی پیسے ہی کمانے ہیں لیکن اس وقت پیسے بھی ہو مجھے بکال ایک دوست اس نے ایک نئی گاڑی لی تھی تو وہ کہتا ہے وقت تھا کہ میری ماں بیمار تھی اور میرے پاس سیکل بھی نہیں تھی اور میں ماں کو ٹانگے پہ اور گھدہ گاڑی پہ جہاں وہ لے کر جہاں وہ جاتا تھا اور دکان سے دوائی لا کے دیتا تھا اب میں نے گاڑی بھی لے رہی ہے لیکن ماں نہیں ہے میرے پاس ہمیں گاڑی میں بٹھا سکھوں صاحب نئی گاڑی بھی ہوگی نیا مکام بھی ہوگا دنیا کی سولتیں بھی ہوگی لیکن لطف انیم تو میں نہیں آئے گا جب ماں باپ پاس نہیں ہوں گے سب کچھ لٹا دو ماں باپ پہ راب نے بہت کچھ دینا ہے جو ماں باپ کی قدر کرتا اللہ اسے تھوڑ نہیں آنے دیتا سب کچھ لٹا دو خود بھوکے رہ لو ماں کی دوائی کی ماں کے دودھ کے لی اکھرا جاتی پینشن نہ لو سب کچھ لٹا دو ان پہ جس میں ماں باپ کی قدر کی ہے اسے دنیا میں کسی چیز بھی تھوڑ نہیں آئے گی آؤ اپنے بڑے والدین کی قدر کر لو بس نیمے کل دعا ہے جن کے والدین مفات پاگے اللہ ان کی بخشش کرے رحمتوں کا عصارتے جن کے زندہ ہیں صحت و تندرسی والی زندگیاں دے اپنی اولادوں کی قدر کر لے وہ کسی نے بڑا خوبصور جمعہ کہا تھا اس نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ ڈاپٹر بن جائے انجینیت بن جائے بیٹا جج لگ جائے تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ اب بیٹا بڑا افسر ہو گیا ہے اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے کہیں ہماری بات سے یہ نراض نہ ہو جائے لیکن کہا اس کے بارعکس اگر بیٹا آدمی دین بن جائے تو پھر بیٹا سوچتا ہے اگر میرا لہجہ بھی اونچہ ہو گیا تو عرش کا رحمان نراض ہو جائے گا اور میرا جو ہے وہ خدا نراض ہو جائے گا کہا اگر بیٹا دین کی راہوں پہ آجے تو پھر بیٹا سوچتا ہے کہ کہیں میرا لہجہ اونچہ نہ ہو جائے آئیں اپنے والدین کی قدر کر لے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ ہوئے جملوں پر اور کہہ ہوئی باتوں پر توفیقِ عمل عطا فرمائے مجھے گلشن رابی پہنچنا اثر وہاں پر نہیں تو میں اس کے لئے معذر کروں گا اب آپ دعات میں وہ اللہ علامہ صفحہ جزا جائے